ہاری گولڈ این اسلامیک ریکارڈ لیبل ایک جاگدہ چور سندھتے تجھا جاگدہ پہرہ دار آتی ایک جاگدہ عشق دی مرد والا تجھا جاگدہ سخت بی مار آتی وارشہ میاں ساری سو جاندے ایک کو جاگدہ پروردی گار آتی میرے دیم پر آمے بیٹھا تیرا سوچا اچھا تیرا نام اچھا تیرا نام مولا سچا تیرا نام جو اچھا ہے اچھا کر کے لانا چاہیتا ہے اچھی آوازنا بولو سبحان اللہ اچھا تیرا نام مولا سچا تیرا نام سچا تیرا نام زہدالنبیہ بابا فریدہ دی مسعود کٹی شکر رحمت تردالے اچھا فریدہ ستیا تُو چاڑو دے مسید تُو ستا را بجاگدہ تیری ڈاٹے نال پرید تُو ستا را کے جاگدہ تُو ستا را بجاگدہ تیری ڈاٹے نال پرید سہودالنبیہ بابا فریدہ دی مسعود کٹی شکر رحمت اللہ لیتا ہے ایک اور شیر جاتا ہے بابا صاحب فرما دیں اچھا ریدہ ستیا تُو تُو ریا تُو ریا جا جے کوئی مل جے بخشی آ تے تُو بھی بخشی آ جا جے کوئی مل جے بخشی آ جے کوئی مل جے بخشی آ جے کوئی مل جے بخشی آ تے تُو بھی بخشی آ جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف دہ تواف کر رہے ہیں اگر یاد رکھے جی نبی پاک توک ایک صحبی ہے جنہا جو ہنو ہٹھا نہیں سکی کلمہ پڑھ دیا سادھا جا بندہ کلمہ پڑھ کے انہوں اپنی تصویح کر رہے ہیں حضور اپنی تصویح کر رہے ہیں یہ اتنا سادھا ہے انہوں کوئی چیز یاد نہیں انہوں کوئی جولہ یاد ہے یہ کہنے دا یا کریم یا کریم پچھے پچھے نبی پاک نبی پاک میں دیا دا اتنی پسند آئی انہوں نے کہا یا کریم حضور نے بھی فرمایا یا کریم پچھے مڑھ کے گھنے دا دوسری سونے نا ہوتے میں توڑی شکایا تھا انہوں نے آقا کو لہا دیا نہیں آئے 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 جنہ نہیں لٹھا ہوئی کرنگلہ جنہ بیخ لیا تھا بول دے نہیں نہیں جنہ رات حقیقت رجان گئے اور رات حقیقت کھول دے نہیں آقا سر صلی اللہ نے فرمایا حضور مسکر آپے انہوں نے پھر تواب شروع کی تھا انہوں نے پھر کہا یا کریم یا کریم نبی پاک نے پھر پچھے مڑھ کے کہہ دے ہاتھیں جوڑ کے جے تسری سونے نا نا ہوں دے اتوالی شکایت اپنے آقا کو لہا دا نہیں سی بڑی آقا نے بس کر آکے فرمایا تو اپنے آقا لو بیکھی انہوں نے کہا جی بیکھیا نہیں حضور نے فرمایا مجھے ہی تو محمد کہتے ہیں اسمالی کرہیم ہے تکریم ہے تیری ساتھ سب سے عظیم ہے ہم پر بھی ہو تیرا کرم تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے ہم پر بھی ہو تیرا کرم تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے سچا تیرا نام مولا سچا تیرا نام سچا تیرا نام مولا سچا تیرا نام کیونکہ ساڑھے آٹھ بجے تک بیار شروع ہو جائے گا اس لیے کافی پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہیں مجھے تو شاہ صاحب کا حکم تھا کہ آپ نے ساڑھے پانچ بجے پہنچنا ہے میں رات اسلام آباد میں تھا پھر سارا دن کچھ دفتر میں مجھے کام تھا کچھ مہمان آگئے میں نے ایک منٹ سو کے نہیں دیکھا لیکن ساڑھے پانچ بجے میں الحمدللہ آپ کی جو مسجد ہے نا وہ باہر والے کیا اس میں مسجد ہے بیٹھے مسجد الہی میں ہم نے اثر کے آکے دو فرض پڑھیں ابھی تک ہم جاگ رہے ہیں